دعنی و وصفی آیات لہو ظہرت ظہور انار القرآن لیلن علی علامی دعنی سیگہ امر ہے ودعا یدعو سے بمانا ات رکنی مجھے چھوڑ دے دعنی مجھے چھوڑ دے و وصفی آ اور میری مدہت سرائی کو میرے مدہہ کرنے کو میرے تعریف کرنے کو آیات آیتن کی جمع جس کا مطلب نشانی اور یہاں مراد بیان موجزات لہو میں ضمیر راجعن الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہرت جو ظاہر ہوئے یعنی اے سننے والے مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتا رہنے دے اور حضور کے ان موجزات کو ذکر کرنے میں لگا رہنے دے کون سے موجزات؟ ظہور نار القرآ کہ اگرچہ وہ خود ہی واضح اور روشن ہے ظہور کا مطلب ظاہر ہونا نار اس آگ کاسا روشن ہونا القرآ زیافت کو کہتے ہیں جو مہمان کے کھانے کے لیے روشن ہو لیلن رات میں على عالمی یعنی الجبالہ یعنی پہاڑ پر تو قصیدہ بردہ شریف کے اس بابارکت شیر کا ترجمہ یہ ہے کہ اے معترس چھوڑ مجھے مجھے رہنے دے اس حال میں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کا بیان کرتا رہوں اگرچہ وہ موجزات آز خود روشن ہیں جیسے مہمان کی زیافت کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر روشن کی گئی آگ